شریر رام جے پی شربا میرا نام اور آپ دیکھ رہا ہمارا خاص کارکم ماحول ٹائٹ اور ماحول ٹائٹ آپ کو بتا دے ہم لے کر آئے ہیں آیودھیا سے سیدھے بڑھلا مندل سے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بڑھلا مندل سے کیونکہ رام لالا کی پران پرتشتہ کی تیار ہو چکی ہے 22 جنوری کو آپ کو بتا دے کہ رام لالا اپنے گرگری میں براشیں گے وہاں پر پوجا ارچنا ہوگی پران مندل سے تمام مہمان ہوگی اور مورتی ہے جو رام لالا کی جس کو پانچ سال کا جو بال سوروپ ہے وہ گرگری میں ابھی اسطاپت کر دی گئی ہے لیکن ابھی پران پرتشتہ ہونا باقی ہے مورتی کی خاصیت یہ ہے بہت ساری خاصیت ہے یہ مورتی اور مورتی دیکھتے ہی جو لوگ ہیں لالاٹ دیکھنے کو مل رہا ہے مورتی اور خاص باقی ہے کہ آنکھیں بڑی بڑی نظر آتی ہیں بھگوان شیران کی اور اس مورتی کی جو سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی کئی سال گجرنے کے بعد ہجاروں سال گجرنے کے بعد بھی چمک کم نہیں ہوگی یعنی مورتی کے اندر ایسا لگے گا کہ جیسے ساکشات بھگوان شیران کا بال سوروپ مورتی اس گرگری میں ستھاپت تو کر دی گئی ہے لیکن اس پر بھی اب سیاست شروع ہو گئی ہے اور سیاست اب کانگریس لگاتار اس مددے پر کرنے لگی ہے اب کانگریس کے نیتا دکوجہ سنگھ نے مورتی پر سوال اٹھا دیے ہیں انہوں نے کہا کہ نئی مورتی کی پران پرتشتہ کیوں ہو رہی ہے انہوں نے سوال اٹھا دیے کہ جب پرانی مورتی تھی تو نئی مورتی کی کیا ضرورت پڑ گئی اور وہ پرانی مورتی اب کہاں ہے جس کو لے کر کوٹ میں بیواج چلا تھا تو ایسے تمام سوال اب کانگریس نے اٹھا دیے ہیں کانگریس کے نیتا پیل پونیا نے بھی کہا کہ شنکرہ چارے پہلے بھی لگاتار یہ کہہ گئے کہ مندر کا نربانکار ادھو رہا ہے اور ایسے میں ادھو رہے مندر میں پران پرتشتہ نہیں ہونی چاہیے اسی پر لے کر آپ کو بتا دے سیاست ہو رہی ہے اور اسی پر ہم کریں گے آج اپنا خاص گھر کم ماحول ٹائٹ ہے پہلے آپ ریپورٹ دیکھئے گا پھر ہمارے ساتھ تمام سائے ہو گئے ہوں گے اور بھی اس خبر کے ہم پہلو اور بندو آپ کو بتائیں گے 22 دنوری کو وہ ایتیہاسی چھنانے والا ہے جب ہمارے بھگوان رام اپنے بھگو مندر میں بیراج نے جا رہا ہے وہ دھرما دیچاری ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ویدھی ویدھان کے بھی پریت ہے پوری دنیا میں اس کا آرسو اللہز کا واتا ورہا رکھ پرکلیت ہو رہا ہے اور ہم مانی پڑھندی مرین موڈی جی کا پلک پاملے بچھا کر ہم سب کارکتا انجار کر رہے ہیں ساہیر ہے آپ مریادہ پرشتنم مریادہ پرشتنم کا استعمال آپ کے لئے وہ راج نیتی گرام دکھ بیجے سنگھ کے لئے سلاح ہے کیونکہ دکھ بیجے سنگھ جی کے من میں بابر کا جن پر بیشت کر گیا ہے اس کے ناتے ایسا بول ہے تو بتاؤں وہاں پر جو بیباد دیتے راچہ تھا جو بہتا ہی مرسید تھی تو بتاؤں اس پر جا گیا ہے ان لوگوں نے دوڑا تھا تو وہاں کے ترساسلی کی جمعیداری تھی کوٹ کے انسار تھی سکتی بنائے رکھنی تھی تو آپ کو بتا دے کہ سیاست شروع ہو گئی ہے اب مورتی پر ہی سیاست ہو رہی ہے پہلے رام مندر کو لے کا سوال اٹھائے جا رہے تھے کانگریس کی طرف سے لیکن درشکوں کو مورتی کی خاصیت آپ کو بتاتے ہیں جو بھگوان شیرام کی بال سوہ روپ جو مورتی گربگری میں رکھی گئی ہے جس کی پران پتشتہ ہوئی ہے یہ آپ کو جاننا ضروری ہے مورتی کی بات کریں تو دیکھیں مورتی کی لمبائی ہے وہ 51 انچ ہے جو بھگوان شیرام کی مورتی ہے جس کے آپ درشن کریں گے 51 انچ ہے اس کے علاوہ وجن کی بات کریں تو قریب 200 کلو وجن بتایا جا رہا ہے اس مورتی کا بال روپ میں ہے یہ مورتی پانچ برس کے روپ میں دکھائی گئی ہے بھگوان شیرام کی بال مورتی ہے جو کلاکاروں نے بنائی ہے اور بڑی آنکھیں اس مورتی کی خاص بات یہ ہے حالانکہ پیلے بستر سے ابھی چہرے کو ڈھکا ہوا ہے لیکن آنکھیں بڑی بڑی ہیں بھگوان شیرام کی اور بھو للاٹ نظر آئے گا آپ کو جو للاٹ ہے وہ بھگوان شیرام کا للاٹ بھو نظر آئے گا گھٹنوں تک بھجاہ ہیں یعنی گھٹنوں تک بھجاہ ہیں اس کے علاوہ آئیو ہے جو اس مورتی کے وہ قریب ہجاروں سال ہیں درشکوں کو جاننا ضروری ہے ہجاروں سال تک اس مورتی پر کچھ اثر نہیں ہوگا نہ تو اس کی چمک فیک ہی پڑے گی اس مورتی کی یہ خاصیت بہت ہی آپ کو بتا رہے یعنی چمک جو ہے وہ ایک جیسی رہے گی اور ہاتھ میں جو اس مورتی کے ہاتھ میں جس طرح بھگوان شیرام کے ہاتھ میں تیر اور دھنوش تھے اسی طریقے سے بات سروپ میں آپ کو بتا دے جو یہ مورتی ہے اس میں تیر اور دھنوش ہے تو یہ آپ کو ہم مورتی کی خاصیت دکھا رہے ہیں اور ایودیا سے یہ ہمارا خاص بولٹن دیکھ رہے ہیں کیونکہ 22 تاریخ کو آپ کو بتا دیں کہ رام للا کی پران پتشتہ ہونی ہے اس کو لے کر یہاں تیاریاں ہو گئی ہیں ایودیا کو دولہن کی طرح سجا دیا گیا ہے لیکن اس پر کانگریس کیسے سیاست کر رہی ہے مورتی پر جو بھگوان شیرام کی بال مورتی ہے اس پر جو اس کی پران پتشتہ ہونی ہے تو وہاں پر ایک سب سے بڑی باتیں کی سوال اٹھائے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ کو بتا دیں ہمارے تمام سہیوگی جوڑ گئے ہیں ایودیا کے کونے کونے سے ہمارے ایسوسیٹ ایڈیٹر اجیت ہمارے ساتھ رہیں گے رام پت جو رام پت جو رام مندر کی طرف جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی ویویگتر پارٹی بھی رہیں گے ہمارے ساتھ وشال رگون شیر رہیں گے ہمارے ساتھ نتیش پانڈے آپ کو بتا دیں ہمارے سہیوگی رہیں گے رام کتا پار سے سب کی طرف رکھ کریں گے کہ یہ آخر کار بھوی دیوی رام مندر بن کر تیار ہو چکا ہے پران پرتشتہ ہونا باقی ہے اور لیکن سیاست ہو رہی ہے اجیت سب سے پہلا سوال آپ سے اجیت ابھی مندر جو بن رہا ہے اس پر سیاست ہو رہی تھی اس کی ادھوری مندر میں پران پرتشتہ ہے لیکن کل جب گرگ بری میں ستاپت کی گئی مورتی اب اس مورتی پر بھی سیاست ہو گئی ہے کانگریس نے سوال اٹھا دی ہے کانگریس سوال اٹھا رہی ہے کہ دیکھئے جو مورتی پہلے تھی اس پر ہی اس نئی مورتی کی ضرورت کیا ہے پران پرتشتہ کیوں کرائی جا رہی ہے نئی مورتی کی پرانی مورتی کیا ہے پہلے ہمارے درشکوں کے اس مورتی کی خاصیت آپ بتائیے گا دیکھیں بلکل جی بھی سب سے پہلے دب علاوکک اور عدبوت رام للا کی تصبیر کے بارے میں ان کی مورتی کے بارے میں درشکوں کو جاننا بہت ضروری ہے یہ مورتی جیسے جیسے پرانی ہوگی وہ اسے اس کی آئیو بڑھتی جائے گی کیونکہ رام للا اجر ہے اور عمر ہے کیونکہ اس میں اب پران پرتشتہ جو ہے کارکنم چل رہا ہے پران ڈالے جا چکے ہیں اس کا گندہ دیواب تیر ثواب جلا دیواب دھیانہ دیواب سارے واپ جو ہے وہ لگاتار کرائے جا رہے اور کس تک یہ کرائے جائیں گے بہت سارے لوگ ہیں دیکھیں رام للا آ گئے لیکن بہت سارے لوگ سیاست کر رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے جیسی رام جیسی رام جیسی رام اس دیش میں پوری سیاست ہونی ہے اگر کوئی اچھا کام ہوا ہے اور اگر سیاست ہوئی تو وہ بھی اچھی بات ہے دیکھیں جی پی اب آپ کو تصبیر دکھا دیتا ہوں رام مندر کی جو جو ہے جام جنم بھومی پتھ ہے وہ دیکھیں سچ کر بوری طرح سے تیار ہو چکا ہے آپ یہ تصبیریں دیکھ لیجئے اور دیکھیں رام للا کا مندر بھی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جس پر لائٹنگ جل گئی ہے جی پی یہ سپر اسکلوسیف تصبیریں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں رام للا کا جو مندر ہے وہ آپ کو دیکھیں ٹھیک پیچھے دکھائی دے رہا اس پر آپ کو لائٹنگ جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گی کیمرہ پرسن سے چاہیں گے کہ وہ جرور ایک بار جوم کر کے درسکوں کو وہ تصبیر دکھائیں یہ آخر جو رام للا کا جو مندر ہے جو پرثم تل بن کر تیار ہو چکا ہے پرثم تل بن کر جو تیار ہو چکا وہ دیکھیں کتنی خوبصورت آپ کو لائٹنگ جو ہے وہ دکھائی دے رہی آپ کو ساندار سندر تصبیر ہے آپ کو رام مندر کا جو سکھر ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس پر لائٹنگ جل چکی ہے دنیا بھر سے پھول لائے گئے ہیں 27 جگہ سے پھول لائے گئے ہیں 25 راجیوں سے پھول لائے گئے ہیں اتر لائے گئے ہیں پورے رام للا کے جو مندر کو بنا جارا دیکھیں یہ جو دھونی ہے یہ اپنے آپ میں سب کو الگ کرتی ہے کہ سنکھنات ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو رام بھکت ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور پورے رام مندر جو پرانگڑ ہے جنم بھومپت ہے جس پر ہم موجود ہیں یہاں پر جائز سری رام کے نعرے لگ رہے ہیں جو تصبیریں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جائز سری رام کے نعرے اور دیکھیں شنگ